مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں قرآن کیا کہتا ہے پشلی قوموں کے پاس جب پیغمبر آئے ان پیغمبروں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو قرآن کیا کہتا ہے پیغمبروں کی دعوت قبول کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنی پتہ کیا تھی ان کے پاس جو دنیا کا ٹیکنالوجی کا علم تھا اس علم کی بیس پر وہ اترانے لگے تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے ہم اتنے نالوجیبل لوگ ہیں ہمیں سب پتا ہے میں پہاڑوں کو تراش کے محلات بنانے آتے ہیں ہمیں سڑکیں بنانی آتی ہیں ہمیں گارڈنگ آتی ہیں ہمیں یہ آتا ہے ہمیں وہ آتا ہے آپ کو کیا آتا ہے ہم آپ سے کیوں پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے حالانکہ پیغمبر اپنی باتیں تھوڑی کر رہے تھے پیغمبر کہہ رہے تھے ہمیں آتا ہے نہیں آتا تمہیں اس سے کیا لے نہ دینا ہم کس کا پیغام پہنچا رہے ہیں اللہ کا اللہ کو تو سب کچھ آتا ہے نا بھائی جو میسنجر ہوتا ہے اس کو کچھ آئے نہ آئے دیکھو گلی محلے میں کیا ہوتا ہے پرانے اب تو مسکولے ہو گئی نا پہلے کیا ہوتا تھا پہلے جو سیٹنگ اللہ معاف فرمائے غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پہلے سیٹنگ ہی ہوتی تھی کہ وہ کوئی بچہ آ رہا ہے گلی محلے میں نا چھوٹا سا کالا سا نیلا پیلا اس کو پرچی پکڑا دی خلانی رنٹی کو دے آ جا کے یہ ہوتا تھا نا آپ کیا آپ کو تو پتا ہے وہ کہتے ہیں لیلا اور مجروع جو ہے نا پرانے زمانے سے زمانے میں آ گئے ہیں اب پرانے زمانے میں وہ کبودر کے ذریعے خطوں کی دابت کرتے تھے کبودر خط لکھا آئی لیو لکھ دیا اس میں یہ کچھ بھی لکھ دیا اور کبودر کی چونچ میں ڈالا کبودر لیلا کی جھولی میں پھیک کے آ گیا اور پھر اسی طرح تو اب وہ نئے زمانے میں آ گئے درہا ایڈوانس ہو گئے نا وہ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے وہ لیلا کی طرف سے کبودر آیا خالی کچھ بھی نہیں تھا اس میں مجنون نے خط بھیجا کہ یہ کیا ہے what's going on یہ کیا ہوا ہے خالی کیوں چونچ کو آ جائے تو اسے جواب لکھے بھیجا یہ مسکال تھے تو پہلے زمانے میں ہم نے اس طرح اپنے گلی محلے میں دیکھا ہے کہ وہ کیا ہے کہ کسی کی سیٹنگ چل لی ہے کسی بچے کو بلایا ہے یہ پرچی فلانے گھر میں وہ لڑکی جاری ہے یا گھنٹی جاری ہے اس کو پکڑا گیا ہے اس میں جو بھی آپ اس کے سیٹنگ بیٹنگ ہے پھر وہ اس نے گلی میں کسی کو پکڑا تو اب مجھے ایک واپ بتاؤ وہ جو بچہ تھا وہ آڑا ترچہ کوئی بھی ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی پیغام پہنچا دو جبکہ اللہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جن کو سیلیکٹ کرتے ہیں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے ان کی پرسنیلٹی بہت ہائی ہوتی ہے اخلاقیات کے بہت بولو اعلیٰ میار پر ہوتی ہے بہت اعلیٰ میار پر وہ کیریکٹر کے لحاظ سے اخلاقیات کے لحاظ سے اگر ہم نبی کے اخلاق پر ہی باتیں کرنا چاہے نا کئی گھنٹے گزر جائیں نبی کے اخلاق والی صیرت ختم نہیں ہو لیکن اتنی بات ہے کہ اللہ پیغمبروں میں سے کچھ پیغمبروں کو سائنسی علوم بھی دیتے کچھ کو نہیں دیتے لیکن دینی علوم اللہ ہر پیغمبر کو دیتے ہیں اب ہوتا یہ تھا کہ پچھلی امتوں میں جب پیغمبر آئے تو ان امتوں میں کیا تھا پہاڑوں میں تراش کے پورا محل کھڑا کر لینا یہ ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن ہے ہے بھئی کوئی تو آلات ہوں گے نا ناخن سے تو نہیں تراشتے ہوں گے نا بھئی پورا پہاڑ ہے چٹان اس کو تراشا اندر واش روم بھی بنا دیا بیڈروم بھی بنا دیا کچھن بھی بنا دیا پورا محل بنا کے کھڑا کر دیا تو اللہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر ان کے پاس گئے اور پیغمبر نے ان کو اللہ کی باتیں بتائیں کہ اللہ کو مانو تو وہ اترانے لگے اس نالج پر جو نالج ان کے پاس تھی جو علم ان کے پاس تھا نا دین کا علم تو نہیں تھا نا دنیا کا علم تھا اس علم پر وہ کیا کرنے لگے اترانے لگے سین فرانسسکو والو جب آپ کے پاس اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں فجر کی نماز پڑھا کرو حیال السلا کی آواز تو آپ کہتے ہو ہم سین فرانسسکو میں رہتے ہیں اٹک میں نہیں رہتے ہم لوگ باتیں وہی اٹک کی یہاں سننے گھو مل رہی ہے ہمیں پشاور کی محول بنا رہے ہو یہ سائنس بھی گوگل کا ہے گوگل کا ہب ہے یہ سوری اس کا ہیڈ آفیس ہے جہاں پہ یہاں یوٹیوب ہے یہاں فیس بک ہے پوری دنیا میں سب سے پہلے ٹیکنالوجی کا کہا جاتا ہے تجربہ یہاں ہوتا ہے میں آج یہاں بیٹھا بغیر ڈرائیور کے گاڑی میں پوری دنیا میں دو تین شہری ہیں جہاں اب اس گاڑی کا تجربہ ہوا ہے بغیر ڈرائیور ہے ہمارے سن نے ٹھش کیا گاڑی آگئے یوں کر کے ہم تو دیسی لوگ ہیں انڈا موڑوالے مین روڈ پہ ہی میں گھسنے لگا تھا گاڑی میں گاڑی نے مجھے لیفٹ نہیں کرائی گاڑی آگے گئی ہے گھوم کے تمیز سے پارکنگ کی جگہ پہ آکے کھڑی لی ہے میں نے کہا گاڑی سے سوری کروں بھائی ہم تو پرانے سٹائل چاہیے ہیں ہم تو اتنے انتظار نہیں کرتے کہ یوں گھوم کے آئے گی گاڑی نے لیفٹ ہی نہیں کرائی تمیز سیکھو تم سین فرانسس کیوں میں ہو بنارس میں نہیں گھوم رہے ہو تم تو ایسے تمیز سے گھوم کے آئیے اور پارکنگ میں کھڑی ہو گئی ہم وہاں جا کے بیٹھے ہیں اس کو پتہ ہے بھائی جب سب بیٹھ جائیں گے پھر ہم چلیں گے اس کے بعد وہ گاڑی چلی ہے خود ہی گھوم رہی ہے گزرنے والوں کا خیال کر رہی ہے اس کے بعد مجھے اللہ کی قسم گاڑی سے محبت ہونے لگی چپ چاپ ورنہ ڈرائیور والی گاڑی میں ڈرائیور کی اپنی بھی سننی پڑتی ہے نا کیا خیال ہے اپنی بھی سنا رہا ہوگا اور گالیاں بھی دے رہا ہوگا بھئے ہٹو یا کیسے آپ نے کبھی کراچی میں 4L میں سفر کی ہے 4K 4L WRA کیا ہے کبھی اب تو بہت عرصہ ہو گیا ہمیں بھی جب ہم سفر کرتے تھے نا تو ڈرائیور لا کے کھڑی کر دیتا تھا بس کراچی ایک جگہ لوگ بددوائیں دے رہے ہیں چلا یار خدا کے لیے چلا وہ بھرے جا رہے بھرے جا رہے چھت بھی بھر گیا بھے چلا تو مجھے یاد ہے نیو کراچی میں ایسے ڈرائیور چلا نہیں رہا تھا نا پسینے پسینے ہو گئے لوگ پیچھے سے ایک آواز مرتا ہے بھے تیرے کو نیمو چٹاؤں چل بھائی پس تجھے نیمو چٹاؤں کیا اس کو پتا تھا نیمو چٹائیں کہ تھوڑا ہلے گا یہ لگ رہا ہے کہ یہ سائلنٹ بورٹ پر چلا گیا ہے تھوڑی وائیبریشن ہوگی اس کے جو ہے نا نیمو چٹانے سے کیسے ٹیکنالوجی ہے یار ایسے گاڑی اتار دیا ہمیں میں تو اتر رہا یار گاڑی سے گلے ملوں میں علیم بھئی یہی کیفیت ہوئی تھی اتنی خاموشی خرامہ خرامہ کوئی فالتو بات نہیں ارام سے لوکیشن پہ پہنچایا ہم اتنے چلو گئے پتہ نہیں گئی کہاں ہوگا یادیں چھوڑ گئی میں نے تو اس کو اترتے ہوئے کہا میں نے کہا این عالم شباب میں تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہی ہوئی فیلنگ وہی ہو رہی تھی جیسے کوئی آپ کو این عالم شباب میں تنہا چھوڑ کے چلی گئی تو میرے بھائی اس ٹیکنالوجی میں آپ کو اللہ کی باتیں سمجھ میں کہاں سے آ گیا ہم پشاور سے آئے ہیں کوئٹہ سے آئے ہیں مگلہ دیش سے آئے ہیں انڈیا سے آئے ہیں اور ہم اتنے پسماندہ علاقوں سے آئے ہیں یہاں آکے یار ایسی ٹیکنالوجی یہاں بھی ہیال السلام نماز پڑھو قرآن پڑھو دعا مانگا کرو اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا ماں باپ کے قدموں میں جنت ابے ابے قدموں میں جنت ہوتی تو یہ لوگ پھر جنت میں کیوں رہ رہے ہیں ہم جنت میں کیوں رہ رہے ہیں وہاں پہ جنت تو انہوں نے بنائی بھی ہے ماں باپ کے اور بیوی بچے اور بیوی کی کڑوی گسیلی برداشت کرو اور عورت کو یہ شوہر ہے یہ ہزبینڈ ہے یہ جو ہے اس کی اطاعت کرو جس عورت کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی نبی نے فرمایا بھائی میں نہیں فرما رہا یہ کس کا ارشاد ہے خواتین مجھ تو غصہ ہوتی کس قسم کی باتیں فرما رہا ہے تو جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو اور وہ شوہر مر جائے عورت اس حال میں مر جائے تو وہ عورت جنت میں ویسے مرتا پہلے شوہر یہ ہے لیکن اتفاق سے اگر پہلے عورت مر جائے تو وہ عورت جنت میں داخل بھولو آپ اگر تجزیہ کرو نا رنوے آپ کو کم ملیں گے مارکی بیوہ بہت ملیں گی چکر تو تو خواتین کہتی ہے کیا ہے یہ کیا ہے کیا ہے انگریزوں میں ایسا ہے یہ ہزبین یہ شوہر ہے وگر کاغذ میں لکھا ہے جا اپنا کام کر چائے بنا پی نکل پتلی گلی سے بس یہی ہوتا ہے نا بی بی کو میاں کہہ گا کھانا پکا چائے بنا چلو اسلام نے تو اتنے حقوق لگا دی ہے بھئی شوہر بی بی کو بول دیا کہ شوہر ہے اس کی عطاب کرنی ہے شوہر کو بول دیا سارا نان نفقہ تم نے اٹھانا ہے اس کو وقت دینا ہے یہ باندی نہیں ہے لونڈی نہیں ہے شریک حیات ہے تو شریک حیات کی طرح اس سے تمہارا بیہیوئر ہونا چاہیے باندیوں کی طرح بیہیوئر بولو نہیں ہونا چاہیے تو اتنے سارے حقوق تو آپ یہاں آکے کہتے ہو پھر نوجوان بھی کہتا ہے یہ کیا ہے کیا مولویوں نے ہمیں مسئیبتوں میں ڈال میرے بیان میں نیچے کمیٹس آئے بھی ہوتے ہیں یہ مولوی امریکہ کیا کرنے کے آئے ہیں وہاں بھی ان لوگوں کو بے وقب بنایا گا یہ لکھا ہوتا ہے لوگوں نے نا کمیٹس کیے بھی ہوتا میں کہتا ہوں بیٹا تو یہ بڑھاپا ہے پھر دیکھوں گا پھر تو بولے گا کاش مولویوں میں بیٹھا ہوتا اپنے بچوں کو بٹھایا ہوتا تو آج بڑھاپے میں عیش کر رہا ہوتا ان لبرل اور سیکلر لوگوں کا نا جوانی مت دیکھا کرو ان کا بڑھاپا دیکھا کرو اور مذہبی لوگوں کا بڑھاپا دیکھا کرو ان کی جوانی مت دیکھا کرو جوانی میں تو اور جوانی بھی اچھی ہوتی ہے ان کی جوانی میں ہی ہوتی ہے کہ سب کچھ استافراللہ یہ بھی چار شادیوں کی بات کرنا استافراللہ آپ لوگ نہیں کرنا یہاں غیر قانونی ہے بھائی خود ہی بھکتو گے تو ایک آدمی کی بیوی بجن کھڑ گیا نا کسی نے آگے بتا ہے تیری بیوی بجن آگیا کہتا ہے خود ہی بھکتے گا جن جو ہے خود ہی بھکتے گا غلق چکا آگیا اچھا میرے بھائی تو قرآن کیا کہتا ہے جو نالج ان کے پاس تھی اس نالج کی بیس پہ وہ اترانے لگے تکبر کرنے لگے ہمیں کسی پیغمبر کی ضرورت بولو نہیں ہمیں کوئی نماز روزے کی داڑی واری کیا مولمیوں والی باتیں ہیں داڑی لگو اور جو ہے پردہ کرو اور جو ہے وہ زکاة دیا کرو صدقے کیا کرو رشتہ داری جوڑو کیوں جوڑو بھائی میں تمیز سے بات کرے گا تو میں بھی تمیز سے بات کروں گا نہیں ہے تو ہمیں کسی کا غلام کھڑی ہے بھائیوں کے بارے میں لوگ یہی کہتے ہیں نا بھائی حدیث میں تو آتا ہے جو خونی رشتے ہیں وہ اگر توڑے بھی تو تم نے جوڑنا ہے اگر تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ کی نظر میں جو رشتے ہیں بلڈ ریلیشن ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے ہیومن رائٹس میں اللہ نے سب سے پہلے رائٹس کس کو دیئے ہیں جس سے آپ کا خونی رشتہ ہے بھائی سے سب سے قریبی رشتہ بھائی اور بہن کا ہوتا ہے کتنی کمپلینز آتی ہیں ایک بھائی غریب ہے ایک نوٹوں میں کھیل رہا ہے لیکن اس کو اپنے غریب بھائی کا خیال نہیں وہ بھیکاریوں کی طرح مانگ رہا ہوتا ہے اس سے پیسے پھر بھی نہیں دے رہا ہوتا ہے میں نے کمائے ہے تجھے کیوں دوں بھائی خود سے دیا کرو مانگے بغیر دیا کرو اس کو بہن بیوہ ہو گئی ہے کوئی پرابلم ہے اس کے ساتھ سواب سمجھ کے رشتہ داری جوڑنا نیکی نہیں ہے بہت بڑی نیکی ہے اور رشتہ داری جوڑتی پتا ہے کس سے ہے چیزیں جڑتی الفی سے ہے کہ نہیں ہے کیا خیال ہے بہت ساری چیزیں جوڑنے کے بہت سارے کیمیکل ہوتے ہیں سمت بانڈ بھی ہے کیمیکل جس سے چیزیں جڑتی ہیں اور گون سے بھی چیزیں بولتے کیوں نہیں یار آپ لوگ بولتے نہیں ہیں مجھے بڑھ میٹر گھومتا ہے میرا پہ سمت بانڈ سے بھی چیزیں جڑتی ہیں گون سے بھی چیزیں جڑتی ہیں جب الفی آیا تو الفی نے سب کو کیا کر دیا پیچھے چھوڑ دیں سمد بانڈ کو نا ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہہ رہے میرا بچہ کہہ رہے عبدالس سمد بانڈ اتنا اتنا آپ کو فنٹیمنٹلز بننے کی ضرورت نہیں سمد اللہ کا نام ہے لہذا عبدالس سمدہ نے کہا عبدالس سمد اللہ کا نام ہے یہ سمد بانڈ ہے اس کو سمد بانڈ ہی کہا کرو تو جیسے وہ حلیم کا بنا دیا نا کہ حلیم اللہ کا نام ہے تو دلیم بولو بھائی حلیم اللہ کا نام الگ سینس میں ہے اور کھانے کی چیزوں کا نام الگ سینس میں ہے تو اتنا آپ کا حجیب صاحب مشکل ہو جائے گی بھائی پھر وہی ہے کہ وہ رحیم بریانی تو رحیم اللہ کا نام ہے تو بریانی کا نام رحیم دو رکھ لیا کریم بریانی کریم ہے نا ہمارے ہیں وہ اوبر کی طرح کریم اللہ کا نام بھی ہے تو اب کیا اس کا نام چینج کریں تو یہ تھوڑا سا مسئلہ دماغ کا ہوتا ہی ہے تو کیا کہہ رہا تھا میں بات ہی وہاں سے نکل جاتی تھا ہے میں جب جاتے ہیں نا ہاں تو خونی رشتوں کو اللہ کہتے ہیں کہ ہاں میں کہہ رہا تھا رشتے جڑتے ہیں جیسے چیزیں جڑتی ہیں گون کے ساتھ بھی الفی کے ساتھ بھی سمد بون کے ساتھ بھی اور بھی بہت لیکن الفی سے زیادہ جڑتی ہیں تو اسی طرح میرے بھائی اللہ نے حکم دیا ہے رشتے جوڑنے کا اور آپ کو پتہ ہے رشتہ جڑنے میں سب سے بہترین جو چیز جڑنے والی ہے وہ پتہ ہے کیا ہے وہ ہے جس کو ہم پیار سے کراچی میں روکڑا کہتے ہیں جس کو ہم کراچی میں پیار سے کیا کہتے ہیں روکڑا کہتے ہیں جیب میں روکڑا ہے تو چل شنواری چلتے ہیں کہتے ہیں نا لوگ روکڑا ہے تو چل درہ ہائیوے پہ چلتے ہیں کھانا کھانے کے لیے اگلے کہتے ہیں روکڑا ہی نہیں ہے پیسہ سب سے زیادہ کسی کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہو نا مجھے لوگ کہتے ہیں میرے بھائی سے بنتی نہیں ہے ہر وقت مو بنا کے رکھتا ہے ایک آدمی میرے پاس آیا کہ میرا بڑا بھائی مجھے چنگیز خان زیادہ لگتا ہے بڑا بھائی کم لگتا ہے کبھی بات ہی نہیں کرتا تمہیں اس سے ہر وقت آنے میں نے کہا دیکھ اللہ کے لیے رشتہ داری جوڑنا ہے کس کے لیے مخلوق کے لیے نہیں بھائی کے لیے نہیں کس کے لیے اللہ میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں اس کا رویہ تیرے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا کہتا ہے کیا طریقہ میں نے کہا تیرے پاس پیسہ ہے نا لفافے میں حدیعہ دے دی اگر کچھ پیسے ڈال کے بھائی پہلی دفعہ تو بھائی بولے گا کیا میں بڑا ہوں میں تیرے باپ کا نو کرنی ہوں پہلی دفعہ تو یہ بولے گا چھوٹا ہو کے دھونس جماتا ہے لا چل دیں پیس ایسی چیز ہے بے غیرتی میں بھی اچھا لگتا ہے جیسے ایک آدمی کا رشتہ آیا تو لڑکی کے اببہ نے کہا کہ دیکھو میری بیٹی کا رشتہ ہے تمہارے لیے لیکن گھر دامات دھنا پڑے گا گھر دامات تو سمجھتے ہیں نا اس نے کہا گھر دامات یہ بے غیرتی سسرال کے ٹکڑوں پر پلوں سسرال کا کھاؤں قبول ہے اب آخر میں سوچا نا بے غیرتی تو ہے لیکن مزے کتنے کیا خیال ہے بھائی بے غیرتی تو ہے لیکن مزے کتنے سے آتا ہے چلو قبول لیں تو ایسا ہی میرے بھائی میں نے اس کو بولا اپنے بھائی کو لپاپے میں کچھ پیسے ڈال کے دیا کر حدیعے کے طور پر چکے سے پبلک کے سامنے نہیں کیوں زلیل کرنے کے لیے اس کو چکے سے کیا پکڑا دی اگر بھائی کو کیونکہ بھائی تھوڑا سا وکری ٹائپ کا ہے نارمل بھائی ہوتا تو پھر تو کوئی تنی شرطیں لگانے کی ضرورت نہیں میں نے کہا چکے سے پیسے پکڑا دیا کر شروع میں تو وہ کہے گا کیا مجھے غلام بنانا چاہتا ہے یوں گڑتا ہے ایسے ہوں میں تیرے ٹکڑے پر پلتا ہوں کیا میں نے کہا لیکن رکھے گا ضرور دیکھنا اور کبھی تانہ نہیں دینا اس کو کبھی دھونس نہیں جمانا برنہ رشتداری ٹوٹے گی اس سے کہہ رہے بھائی میں نے یہ کام کرنا شروع کیا ایسے لگتا تھا جیسے جلتی دی آکھ پہ کسی نے تھنڈا پانی ڈال دی ایک اور باقیہ سناتا ہوں آپ کو تو یہ جو دولت ہے نا یہ رشتے توڑنے کے لیے سب سے بڑی الفی ہے سب سے مضبوط بولو الفی اس سے جتنا رشتہ جڑتا ہے دیکھو ماں باپ کے تین بیٹے ہوں دو چرس پیتے ہوں ایک چرس پیتا ہو اور دونوں تحجد گزاروں لیکن جو چرس پیتا ہے وہ اببہ کو پیسے دیتا ہے امہ کو بھی اببہ کو بھی اور جو تحجد گزارے ہیں وہ پیسے نہیں دیتے تو ماں باپ کو محبت کس سے ہوگی چرسی سے ایک آدمی اپنے تین بیٹوں کا تعارق کروا رہا تھا کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ ڈاکٹر ہے ان سے ملی ہے یہ انجینئر ہے ان سے ملی ہے یہ چور ہے یہ کیا ہے اس نے کہا میری اس کو رکھا با کیوں کہتا ہے کماتا صرف یہی ہے کماتا گھر میں صرف یہی لے کر آتا ہے بھئی پیسہ کیا کرتا ہے چیزوں کو جوڑتا بھی تو اللہ نے کہا مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میرے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا تمہیں اللہ بھی پیسہ خرچ کیے بغیر اپنی محبت کو نہیں مانتا تبھی تو زکاة کترانہ صدقہ خیرات یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں ان سب میں کیا خرچ ہوتا ہے روکڑا فرمایا اللہ دین آمانو جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں تو اللہ کو بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے پیسہ خرچ کرو گے تو مانوں گا میں تو اپنے رشداروں کو کیا کرو میرے بھائی بہنوں پہ بھائیوں پہ پیسہ خرچ کیا کرو دیا کرو ان کو حدیعہ کے نام پہ دیا کرو زکاة بھی دے سکتے ہو غریب بہن بھائی کو لیکن اس میں نیت زکاة کی ہو اوپر لیبل کیا لگاؤ حدیعہ کا علماء سے پوچھ لیں آپ کہ اگر نیت دل میں زکاة کی ہے اوپر سے حدیعہ کہتو تو زکاة بھی ادا ہو جائے گی اور دبل ثواب ملے گا تو اس لیے اب میں یہ ارس کر رہا تھا کہ جب ہماری خواتین کو کہا جاتا ہے پردہ کرو انہوں نے کہا اوہ بھئی کیا یہ اسلام وہی اٹک والا محول یہاں پیدا کر دے ہیں مجھے پتا چلے ہیں یہاں اٹک کے بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی ہیں جلسان والی زمان ہے یا کوئی اور ہے جلسان چلنے کو کیا بولتے ہیں جلسان تر بنجے کسے کہتے ہیں تر وہ بھی اسی میں تر اس پیٹ سے نکالنا ہوں تو تر اچھا ہے اچھا میرے بھائی تو تو اللہ تعالی کیا کہتے ہیں کہ جو علم ان کے پاس تھا اس کی بیس پہ تکبر ہے بھئی تو آج عورت پردہ نہیں کرتی کیوں بھئی کیوں کروں میں مرد نہ داڑی رکھ رہے ہیں نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ رمضان کے روزے بہت ساری چیزیں جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ تعلیم ان کو اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کرتی